سواغت ہے آپ کا انگلیس لیٹرچر کا آسل چینل پہ آج ہم کچھ سوڈو نیمز کی بات کرنے والے ہیں جن کو پین نیمز بھی کہا جاتا ہے جی ہاں یہ کچھ ایسے نام ہیں جو اکثر آتھر رکھتے ہیں لکھتے وقت لکھنے کے کام کے لیے وہ کچھ اور نام کا استعمال کرتے ہیں اس کے الگ الگ کارن ہو سکتے ہیں پہلا نام ہے جورج ایلیٹ یہ ایک مہلہ ہے جن ہونے کیونکہ اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ مہلہ ہیں نہیں لکھ سکتی ہیں یا ان میں سمجھداری کی کمی ہیں اس زمانے میں ایسا مانا جاتا تھا یہی کارن ہے کہ انہوں نے یہ نام چینج کیا جورج ایلیٹ جن کا اصلی نام میری این ایونس تھا لویس کیرل اصلی نام چارلز دارسن ماک ٹوین یہ بہت مشہور آتھر ہے ان کا اصلی نام سیمیل لینگھون کلینس تھا اوہ ہنڈری ایک اور بہت مشہور آتھر یہ ان کا اصلی نام بولز یہ بھی پین نیم ہے اصلی نام ہے چارلز ڈیکنز کچھ شب ہی ورکس ایسے ہیں جس کے لیے انہوں نے یہ پین نیم استعمال کیا تھا بین جو یہ آسٹریلیا سے بلاؤنگ کرتے ہیں اصلی نام اے بی پیٹرسن ہے جورج آرول سیلیا پلیٹ نے کچھ ورکس کے لیے انہوں نے بھی یہ کچھ ورکس کے لیے استعمال کیا تھا سی کچھ ایسے سن یہ ان کا پین نیم کیترین مینس فیلڈ ان کا اصلی نام یہ تھا کیترین مارے آگے آتے ہیں شلوم ایلکیم سولومن یہ ان کا اصلی نام تھا نیکس جو سب سے مشہور رہے ہیں والٹیئر جی ہاں والٹیئر کا آپ نے نام ضرور سنا ہوگا اصلی نام لیکن کچھ اور تھا آپ دیکھ سکتے ہیں فرانسیو میری میکسس گورکی یہ بھی بہت مشہور آتھر رہے ہیں اور رشیا سے یہ بلونگ کرتے تھے یہ ان کا اصلی نام ہے الیکسی پیسکو جارڈ سینڈ کیرن بلکسن یہ بہت مشہور آتھر رہے ہیں آئیزیک ڈینسن اب بات آتی ہے جے کے رولنگ زہوتھی مشہور اور اور کوئی نہیں ان کا مشہور ورک یہ بھی مہیلہ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کارن رہا ہوگا کہ جے کے رولنگ کو اپنا نام روبرٹ رکھنا پڑا ایک میل ریم اور بعد میں یہ بنی دنیا کی سب سے امیر آتھر جنہوں نے سب سے مشہور سیریز دیکھی جی ہاں ہیری پوٹر ہیری پوٹر کی رائٹر ہیں یہ ان کو بھی اپنا نام سماجیک بندوں کی وجہ سے میل رکھنا پڑا سی ایس لویس یہ اصلی نام ہے سٹیفن کنگ پین نیم تھا ریچرڈ جولین بانس کا پین نیم تھا ڈین جولین بانس کو بھی کئی وارڈز ملے ان کی وارڈز کے لیے جس میں سے انکلوڈ کرتے ہیں بکر پرائز بہت ہی خاص وارڈ آج کے لیے اتنا ہی دھنیواد